اپنی پارٹی کی طرف سے کل انتخابات ہونے والے تھے میں نے اتنی ساتھیوں کے مشورے سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ چونکہ چونکہ ہمارا ہاؤس مکمل نہیں ہے لہٰذا یہ الیکشن پوسپون کیا جائے اس نے میری ذاتی دلچسپی نہیں ہے میں سیاسی کارکن ہوں میں سیاسی پارٹیوں سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے فیصلے ہیدھر فیصلہ کرنے پارلیمنٹ میں ججز کے پاس ہم نے نہیں جانا کورس کے پاس ہم نے نہیں جانا عبران خان کی پارٹی نے ازادانہ الیکشن لڑے درجوں لوگ ان کے کامیاب ہوئے تو آئین الیکٹڈ لوگوں کے لیے ایک خاص کھوٹا مقرر کرتا ہے اکلیتوں کے لیے عورتوں کی سیٹ کے لیے میں ایسے جس کرتا ہوں میں ایسے جس کرتا ہوں پارلیمنٹ کے سینئر ترین ممبران کی کمیٹی بنائی جائے ربانی صاحب سینئر کے شاہد مشاہد حسین ان کی پارٹی کی سینئر لوگ مولانا صاحب ہر پارٹی سے آدمی لے کے یہ پارلیمنٹیرین بیٹے ہماری جو گریونسز ہیں آئین بنانے والے پارلیمنٹ ہے کنشونٹ اسمبلی نے بنایا ہے ہم آئین کے خالق ہیں ہم آئین میں ہر کامہ ہر فل سٹاپ ادھر ادھر اپنی کنسنسس سے کر سکتے ہیں تو میری تجویز یہ ہوگی کہ پریزنسیل الیکشن پوسپون کر کے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائے جائے مجھے چھوڑ کے اینی سینئر ممبر مولانا فضل رحمان ہو رضا ربانی ہو ان کی پارٹی میں سے ہمارے جو سپیکر صاحب ہیں شاہد حسنبلی کے اسد کیسر وہ ہو ہم مل بیٹھ کے بات کریں یہ ساری گریونسز جو ہماری ہیں الیکشن کے متعلق سیٹوں کے متعلق عمران خان الیکٹیڈ ممبر ہے وہ یہاں سے بہت سارے لوگ ہیں ان کی قید کے متعلق ان کی خلاف جو کیسیز ہیں ان کی ویڈرال کے متعلق یہ کمیٹی بیٹھے ویڈن سیون ڈیز ان تمام مسائل کا حل نکل آئے گا آئی سجیسٹ آئی ریکویسٹ ایوری بڑی دوز ہوں دوز ان کنسرن کہ مہربانی کہیں اس ملک پر رحم کریں اس قسم کی چارڈ اسمبلی پشاور اسمبلی پشنفان اسمبلی کی وہ یہ جیتے ہوئے ہیں پنجاب میں یہ اور مسلم لیگ ایک ساتھ ہیں یہاں یہ گڑبڑ یہ بربادی کی طرف لے جائے گی ہم سب کو وی آر دو پیپل ہو مست گونن دس کنٹری یہ ایک پرلیمنٹ ہماری آیا صادق کو میں نے خط بھی بیجا میں نے اس کو کہا بھی پتہ نہیں اس کو بس یہ پڑی ہوئی ہے کہ جی فلانے کو بولنے مت ہو فلانے کو بولنے مت ہو اب بھی وقت ہے یہ چارڈ اسمبلی یہ نہیں چل سکتی اس کا علاج یہی ہے کہ پرلیمنٹ کی کمیٹی بنائے جائے اور پرلیمنٹ کی کمیٹی ان سارے باتوں کی آئین کی روشنی میں آئین اس بارے میں خاموش ہے لیکن پرلیمنٹ کی ممبر پرلیمنٹ کی کمیٹی آئین میں یہ رستہ نکال سکتی ہے ان کے جتنے بھی ووٹ ہیں اس کے تحت جتنی عورتیں جتنی اقلیتیں آتی ہیں پرلیمنٹ کی کمیٹی اس کا علاج نکال دے گی اور شاید ممکن ہے شاید ممکن ہے کہ پریزیڈنشیل پورس سمیت ہم بہت کچھ کنسس سے کر سکیں سو آئی سجیسٹ فردیس کبی اس کنٹری آئی سجیسٹ فار دو سموٹ رننگ آئی پرلیمنٹ دو سموٹ رننگ آئی پرونسز کہ بھائی اس چارچ فضاء کو ختم کرنے کے لیے آج آپ کی نون لیگ کے سمجھ سے بھی جو ہے تو ان سے آپ کی میں نے ایسی بات کیسے نہیں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پرلیمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان سارے مسائل کا ہم کیوں اپنے کپڑے جائیں دارتوں میں دونڈیں وہاں دویں ہماری اپنی پرلیمنٹ کمیٹی بنائیں جو بھی گریونسز الیکشن کے ہو ریگنگ کے ہو پنتالیس فارم کے ہو سنتالیس فارم کے ہو ہم بیٹھ کے اس کا علاج کر سکتے ہیں آج عزیل صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی تجویز بہت لیٹ ہو رہی ہیں نہیں نہیں اس سمجھتا نہیں یہ سپیکر میں نے لکھ کے بھیجا اس کو میں نے لکھ کے بھیجا سارا پرائیس مکمل ہونے کے بعد آج الیکشن بارنگ اٹھے رہتے ہیں اس کے پہلے آپ نے یہ دو دن پہلے بھی کر سکتے تھے دو دن کی بات نہیں اس سارا لینے کے بعد آج جا کے آپ نے اپنے کرنا یہ گا کہ مسائل اس ملک کے ہمیشہ سیاست جانوں نے آدھ دیئے جی ہو چاہی ہے تربی ترمیم نانٹی سیبنٹی سیبنٹی جی بلکل آپ کے سمجھتے کترہ ٹائم فریمز زوری ہوگا دن سیبن دیز Kane جی رہے لیکن آپ соп نارو ہوا ایک جنرل کھ زمانے میں کتنے کے ساتھ در رہا ہوئے 9000 کہس کتر 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 ملک کو چلانا ہے اس ملک کو چلانا ہے زد نکرے کوئی زد نکرے کوئی زد نکرے کوئی زد نکرے کمیٹی بنائے سینئر پارلیمنٹرین کی بلکل ربانی صاحب کو شرمین بنا دے فضل رامان کو شرمین بنا دے خرشیسہ کو شرمین بنا دے جماعت اسلامی کی کسی کو شرمین بنا دے آئیں ہم اس ملک کے مسائل کو اس پارلیمنٹ میں حل کریں کنسنسس سے اور ممکن ہے ممکن ہے کہ ہمارے یہ ساتھی ہم سب آپ کے ساتھ مطمئن ہوں کہ پریزیڈنٹ بھی کنسنسس سے لیا ہوگا یہ ہو سکتا ہے لیکن اس پارلیمنٹ نے اگر یہ موقع ضائع کیا پھر ہر جگہ یہ چخ چخ ہوگی پنجاب میں خیبر پشتنخواہ میں ہمارے صوبے میں یہ بڑی بربادی کھلا سکتا ہے اگر یہ معاملات حل نہیں ہو جو آپ نے سجیشن دی جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پوریٹیکل کیاس مدب سیاسی افرادت کے نتیجے میں ملک پہ کوئی بڑی بھی لیکن ایک آپ کی گھر پہ چھاپا کس نے مارا تھا کیسے ریڈکے تھے میں ان کی لاج رکھنا چاہتا ہوں یہ سنیے یہ میں پارلیمنٹ کی کوئی نہیں سمجھتا یہ مری بروری کی طرح انگریزوں نے ایک بنایا تھا وہ آم آم اس طرح میں کوئی چامی سے شرافانہ کہتے تھے پارسی یہ جو آنکا اپنا لڑکا ہے جو پنڈی میں رہتا ہے مروری بروری کا مالک اس کے اس کے رشتیدار تھے اس آدمی کو اس کے مالک کو بیس سال پہلے لوگوں نے اغوا کیا کہ یہ چیز ہمارے نامی ٹرانسپر کر رہا ہے ہماری ایجنسیہ ایتنی احل نہیں ہے کہ ان کو اغوا کرنے والے کون تھے وہ آدمی سات سال تک پتہ نہ چلا اس کی بیوی یہاں اس نے پرائی منیشٹر ہاؤس پریزیڈنٹ ہاؤس اب پارا ہر جگہ دروازہ کٹکڑا ہے چا میرے شوور کو کون لے گا سات سال بات شیوز ڈکلیر ٹو بی دی اس کی وارث جب وہ آئی اس آورت کو اغوا کیا گیا دوسنبر کے مہینے میں دو دائی کروڑ کا غریب کر کے بلکل ننگے سر ننگے پاہو نکل آئی یہاں آئی ہمارے امسائے میں رکھو میرے گوار کے ساتھ ہم نے یہ غلطی کی و یہ غلطی میں کرتا رہتا ہوں جب وہ آئی میں نے کہا بی بی کیا لے اس نے کہا بابا خدا قمانو ہر جگہ میں گئی ہر گورنر ہاؤس ٹرین پیچر ہاؤس فلانا خان فلانا خان کسی نے میں نے لی سنی میں نے یہ کیا کہ جب وہ اپنی دفتر آتی تھی ہمارے دو گار ساتھ ہوتے تھی جب وہ گر جاتی تھی ہمارے دو گار ساتھ ہوتے تھی اوش نے وہ ساری مشینری ڈیس منٹل کر کے بیچ تھی زندہ ہے وہ پھر مجھے کہا کہ بابا یہ زمین مجھے نہیں چاہی ہے آپ لوگوں نے میرے عزت رکھی ہے آپ کے خاندان نے آپ نے میری طرف سے زیرو قیمت ہے اس زمین کی میں نے کہا بابا ہم یسے نہیں ہیں ایک شریف آدمی کو اس طرح میرے مرات پائی ہے اس کو میں نے کہا یہ لیس پہ لے لو اس آدمی نے چونکہ اس کے دو کرون پر بدماشر نہیں مانگے تھے اس آدمی نے پچاس لاکھ روپے دیا اس میں کہیں میرا لہاں کہیں ہو مجھے پاسی پہ لٹ کار اچھا سر صدی اللہ کے خلاف کہ لے دیکھو اس پر ایک 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 کو تقریر تو نہیں کیا تقریر وہاں ایک ہی چاہی مجھے بولنے نہیں دیا ورنا میں احسان کردی جاتا میں آج بھی کہتا ہوں we can solve these problems in the parliament کمیتی بنائے انکولی متوینی کرے سب کو متوینی کرے پاکستان انشاءاللہ انہارو مانگ رہا ہے نہ چنانان اور ہندوان نہ چنان اور ہندوان شرازی سار دیکھو دیکھے یہ میں سیاسی کار کن میں سیاسی کار کن یہ دن یاد رکھیں جتنے بھی عملی لے کریں گے یہ پارلیمنٹ امران خان سے تمام کی ضرور کر کے جائے گا اس میں تردیکشن آج کی سب سے بڑی آپ نے خبر یہ دیا آج کا سب سے بڑا بیان یہ دیا ہے آج کا سب سے بڑا آپ کے نئے بیان دیا ہے کہ اگر پارلیمان میں مشترکہ طور پر کنسنسس سے فیصلہ ہوتے ہیں تو یہ ممکن ہے صدر بھی کنسنسس سے آج آئے لیکن اس کے لیے آپ یہ سمیتے سپیکر کا دائرہ اختیار ہے یا نماز شریف اور آسفلی زلداری کو بھی آپ اس میں لے کے چلیں گے بات یہ ہے یہ پارلیمنٹ یہ آئین بنائیں یہ بنائیں آئین کو شوائے اس کے بیسکس کے آئین میں کوئی بھی تبدیلی پارلیمنٹ لاسکتی ہے آئین کہتا ہے کہ اتنے لوگوں کے لیے اتنے عورتیں اور اتنے وہ ہونی چاہیے اگر اس میں خاموشی ہے پارلیمنٹ کے اس کا رسہ نکال سکتی ہے اور اس سے ہمارے پی ٹی آئی والوں کی تیمپریشر بھی کم ہوگا پھر ہم جب بیٹھیں گے برکل سب باتیں ان سے حالا چل پڑی میرے کے پر ایک ریٹائر کیپٹن ہے اس کو حکم ملا تھا کسی اور کیپٹن کی طرف سے دیا گیا ہو میں ایک ریکویسٹ کروں گا تمام پاکستان میں میری وہ ہے ادا کو مانی اپنے ڈپٹی کمیشنرز بغیرہ کو یہ خیدیں کہ آٹھ بجے کے بعد کسی آٹھ بجے کسی کا پتہ نہیں چوتا کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے رات کے اندیرے میں رات کے اندیرے میں وہ جب پچھل پڑتے ہیں خودان ہاتھ بربت بادی ہو گئے میں ایک اور شاپا مارا تھا اس میں بھی میرا کوئی تعلق ہے اور یہ بات ڈیرے میں بلاہتٹ ہے ڈیرہ میں بناوارس نے دیا جائے ٹھائیز میں آپ پرلیمنٹ کے نماز کو ڈیرر میں بلایا ہیں ڈیرہ میں جائے ہیں پارلمان کو ڈیرہ میں بلایا ہے آپ جائیں گے ہم بھی بہت لوگوں کو ڈیرہ سے بلایا ہوتا ہے حاج اشید سے یہ فرمائی گا یہ ہے کہ آپ کی جو کہ آپ کے صرف پاللیمنٹ میں لوگ ہیں ان کے اوپر مشتمل کی میٹیوں نے چاہیا یا جو ایکشن آر چکے ہیں پارلیمنٹ میں جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں پاکستان کو چھلا سکتا ربانی ہے حضرت الرامان صاحب ہیں بیان نواز شریف صاحب ہیں شاہباز ہیں پی ٹی آئی کے بڑے شر لوگ ہیں اور پڑے لکھے نکل آئیں گے یہ کمیٹی بیٹھے رحم کری اس ملک پہ یہ سب اس لیے ہے کہ سارے ملک میں ایک ریزنٹ پہنٹ ہے اب اس کا علاج کون تھے اس طرح ہم کریں یہ بڑے گرمان پڑتا گالیاں دے کیا آپ کے دوست نواز شریف صاحب آپ کی بہت اچھے دوست میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے کہ اس کا دل بھی کہتا ہوگا